آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں کتاب کھوئی ہوئی مراس پاکستان بھر میں سے تاریخی آثار و باقیات کی تلاش میں کیا گیا سفر نامہ یہ سارا اس کتاب کا نام ہے اس کے مصنف ہیں عمر دیپ سنگھ اور یہ دو کتابوں کا مجموعہ ہے جو بنیادی طور پر انگلش میں شائع کی گئی اور ان کا ترجمہ کیا گیا ہے مترجم ہے ڈاکٹر محمد کامران ترطیب و تدوین ہے سید فیضان اباس نکوی کی کھوئی ہوئی مراس کہانی ہے ایک ایسے سیکسردار کی جس کے والدین کا تعلق مظفر آباد اور ایپٹ آباد سے تھا جو تقسیم ہند کے ہنگاموں میں اپنوں کو گموا کر اپنے علاقے سے دور کر دیے گئے والدین سے رشتہ داروں کی دردنا کہانیاں سن کر جوان ہونے والا بچہ جب سنتالیس سال کی عمر میں پاکستان دو ہزار چودہ میں پہلی مرتبہ آیا اور اپنے والدین کے وطن اور اپنی قوم کی باقیات اور تباہ شدہ مراس کو دیکھا کہ ہاتھ جربات ملے کہ ان لوگوں سے اس کا واسطہ پڑھا کیا جذبات اور احساسات تھے کتاب کی شکل میں محفوظ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے پھر دوسری مرتبہ دو ہزار چودہ کے بعد دو ہزار سترہ میں وہ حکومت پاکستان کی دعوت پر دوبارہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان بھر میں دور درال مقامات کا سفر تیہ کر کے ان تاریخی مقامات کی تلاش اور جو سجو کرتا ہے جن کو وہ صرف کتابوں میں پڑھتا رہا تھا ان مقامات پر انیس سو سنتالیس کے بعد یہ پہلا سکھ آدمی تھا جو ان مقامات تک جانے میں کامیاب ہوا تھا پاکستان بھر کے ایک سو چھبیس شہروں قصبوں دہات میں کھوئی ہوئی مراز کو تلاش کرنے کا یہ سفر اور اس کا دلچسپ احوال جو انگریزی کی دو جلدوں پر مشتمل تھا مہنگا ہونے کی وجہ سے پاکستانی لوگوں کی خرید سے تھوڑا مشکل تھا اب اس کا دونوں کتابوں کا ایک ہی جگہ پر ترجمہ کر کے یہ کتاب شائع کی گئی ہے امدیب صاحب اس کتاب کے شروع میں اظہارت شکر کے طور پر لکھتے ہیں احباب کی فیر استویل ہے لیکن میں خاص طور پر ان دوستوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جن میں شامل ہیں حرجیت اور جتندر بھاٹیا عمر جی سنگھ وسان حرمی سنگھ رجندر سنگھ بھسین گولبیر سنگھ بطرہ اندر بیتل تھکرال منموہن سنگھ بلبیر سنگھ ارگرمیت سنگھ دلبیر کھرانا مندیب نلوہ ہری بنگا جس جیت بھٹل سندیب اور سنتیہ ملک کرم اور کوئیتہ بٹالیا گوروین سنگھ تیج ہورا جگجیت ماتارو ٹونی سنگھ بھپندر سہوتا امرپال سنگھ ریما چڑھا ونت نلوہ اور صاحب سری گوبین سنگھ جی ایجوکیشن ٹرسٹ ہونگ کانگ اس کتاب کے موضوعات کی طرف آتے ہیں تو چند دیکھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے اندازہ ہوگا کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اپنی بنیاد کی تلاش میں سنگھا پور سے امرسر امرسر سے لاہور شہید صوفی شاعر شیر پنجاب کی سماد شیر کا برج شیر کا بچہ قدرت کا انتقام حویلی میں سازشیں سماد میں مہاجرین سکھ منی کا وزیر پورسر دائرے کے اندر فقیر خانہ میوزیم نولکھا کے شہید لاہور میں نکوشپا قابل احترام صوفی بزرگ شان و شوق جو قبیت تھی بدو کا آبا بدلتا راستہ باولی باغ بھائی منی سنگھ فرانس سے پنجاب تک انسان دو سوالک گرتا ہوا قلعہ ننکانا صاحب الوداب پاکستان اس کتاب میں کافی زیادہ تصویریں بھی دے گئی ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تو اس کتاب کا ایک باب آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ہے خونی پل کے نام سے خیبر پکتونخا کے شہر مان سہرہ سے ہم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئے اور مظافر آباد کے ہی طرف روانہ ہوئے پہاڑی موڑ کے ساتھ ساتھ جب میں نے وادی کی وسط اور دریائے جیلم کی پہلی چھلک دیکھی میں جذبات سے مغروب ہو گیا اور ڈرائیور سے گاڑی روکنے کو کہا یہ وہ وادی ہے جس کے بارے میں میرے والد نے بہت اشتیاق سے مجھے بتایا تھا اور اسے جنت عرضی کے طور پر پیش کیا تھا تاہاں میں نے جو منظر دیکھا وہ اس تصویر سے بلکل مطابقت نہیں رکھتا تھا جو میں نے اپنے ذہن میں بنا لیا تھا کیونکہ اب یہ کسی دوسرے جدی شہر کی طرح دکھائی دیتا تھا اب تقسیم کے بعد کی ساتھ دہائیوں میں پھیل چکا ہے اکتوبر 1947 کے وسط میں جب وزیرستان اور خیبر کے علاقے کے قبائلیوں نے کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونے پر مجبور کرنے کے لیے حملہ کر دیا تھا وہ جے نعرے لگاتے ہوئے مظفر آباد میں داخل ہوئے ہندو کا ذر سکھ کا سر ہندووں کی دولت لوٹ لو اور سکھوں کا سر کلم کر دو اس نعرے کا یہ مطلب تھا 22 اکتوبر کو آس پاس کے علاقوں سے 300 سے زیادہ نہتے سکھوں کو مظفر آباد کے لمبیر سنگھ ڈومیل پل پر گھر لیا گیا اور انہیں خالی جگہ پر قتل کر دیا گیا مظفر آباد ریاج علم آنیلم کشنگنگا کے سنگم پر واقع ہے اس کی سرحد مغرب میں خیبر پختونخواہ جو پہلے صوبہ سرحد تھا مشرق میں ہندوستانی ریاست جمہو کشمیر کے کپوارا اور بارہ مولا عزلہ اور پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کے زیلہ نیلم سے ملتی ہے سکھوں کے چھٹے گروہ گروہ ہر گھو بند نے سترمی صدی میں اس وادی کا دورہ کیا تھا اور ان کے فلسفے سے متاثر ہو کر اس خطے کے بہت سے لوگوں نے سکھ مات کی اصولوں بارہ ملکہ نہ شروع کیا تقسیم سے پہلے مظفر آباد کی وادی بشمور بالا کوڑ اور رام کوڑ کے ملحقہ علاقوں میں سکھوں کی نسبت زیادہ آبادی تھی چھٹی پات شاہی کی یاد میں تاریخی گردوارہ وہ مرکز تھا جہاں وادی کی سکھ آبادی اکٹھی ہوتی تھی آج گردوارے کو تھانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اصل گردوارے کی امارت کی شمالی دیوار باقی ہے عام بازار میں گاڑی پارکا رہے تھے کہ ایک آدمی ہمارے قریب آیا اور پنجابی میں پوچھا سردار جی تو سی مظفر آباد کیوں آئے گفت گفت سے مجھے معلوم ہوا کہ اس کا تل کے قریبی گاؤں سے ہے اور اس علاقے میں موجود سے ایک برادری سے واقف ہونے کی وجہ سے اس نے مجھے اپنے گاؤں لے جا کر سکھوں کے پرانے گھر دکھانے کی پیش کش کی اس نے مظفر آباد سے نکلنے سے پہلے ان کے گھروں میں قیمتی سامان دفر کرنے کے واقعہ سنایا اور بتایا کہ نئے مکین ان کی تلاش میں برسوں تک خدای کرتے رہے تہاں وقت کی کمی کے باعث میں نے شاہستگی سے ان کے گاؤں جانے سے معذرت کالی رمبیر سنگڈومیل پول کی بہت سی کہانیاں ہمارے خاندان سے وابستہ ہیں میری ساس ستونت کور نے تقسیم کے بعد قتل آم میں اپنے والدین کو یہاں کھو دیا تھا میری بوا اندرکور کو افسوسناک طریقے سے اپنی نوزائدہ بچی کو اس پول سے دریا میں پھینک نہ پڑا کیونکہ چھوٹا بچہ بھوک سے رو رہا تھا جس سے پورے خاندان کے ٹھکانے بے نکاب ہونے کا خطرہ تھا نوری عرف جسونتی کو اپنی ماں کی لاش اس پول کے نیچے ان بہت سے لوگوں کے درمیان ملی جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی بائیس اکدو پر انیس سو سنتالیس کو ہونے والے قتل آم میں بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے پول کے نیچے کھڑے خاموشی میں صرف بیتے پانی کی آواز تھی ایک پتھر کی سلہ پر صرف اٹھارہ سو پچاسی لکھا ہوا ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ پول یہاں ایک سو تیس سال سے موجود ہے اس کا نام کشمیر کے ڈوگرا راجہ رمبیر سنگ کے نام پر رکھا گیا ہے بارہ دری اور گھاڑ کا وجود اس علاقے کی ہندو پرادری کے لیے ایک جگہ کی اہمیت کی نشاندہ ہی کرتا ہے یہ پولیس سیکولر پرادری کی علامت ہے جو اس وقت مظفر آباد میں ایک ساتھ موجود تھی جب میں پاکستان کے سفر کا منصوبہ بنا رہا تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مظفر آباد سے مٹی کی ایک مٹھی لے کر جاؤں گا جو انسان ہاتھ کی یاد دلائے گی جو ان کے عباوہداد نے یہاں برداشت کیے عمر جی سنگھ مزید رکھتے ہیں تہاں پول کے نیچے کھڑے ہو کر میں بے حص ہو گیا مظفر آباد کی وادی اس سے بلکل مختلف تھی جس کا میں نے تصور کیا تھا اور اس کے علاوہ میں مقامی بشندوں تک نہیں پہنچ سکا اس کی وجہ یہ خدشہ تھا کہ میں آکے لاسکھ ہوں اور مجھے یہاں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس پول نے مجھے ماضی کی پورت شدد خون ریزی اور بے شمار بے گناہ مردوں عورتوں اور بچوں کے قتل کا ایک افسوس کن احساس دلائیا میں نے مظفر آباد سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا ہاں پنجاب میں مری کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ مجھے اس وادی کو مزید تلاش کرنے اور اس کی مٹی لے جانے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی شاید اس بندش کی وجہ یہ تھی کہ میں جیسے چیز کی تلاش میں تھا وہ چیز بدل چکی تھی اور مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت تھی تو یہاں پہ چلتے ہیں ایک اور باب کی طرف یہ باب ہے سمندروں کی گہرہائی کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا صبح صویرے ہمارا کافلہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر یعنی آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے قصب علی بے کلیر وانہ ہوا یہ جلم کے شمال مشرق اور میرپور کے جنوب مشرق میں واقع ہے بردے سگیر پاک و ہند کی تقسیم نے تمام برادریوں میں دل دہلار دینے والے تشدد کو جنم دیا اس کے علاوہ ایک اور باب کو دیکھتے ہیں بدھو کا آوہ گزشتہ شام لاہور پہنچ کر میں دس روزہ راؤنڈ ٹریپ مکمل کر کے خوش تھا لیکن باقی دنوں کے بارے میں میں فکر مند تھا کیونکہ شاہد کو ابھی نوکری شروع کرنا تھی میں نے سوچا میں اپنے خوئی ہوئے ورسے کو خود سے کیسے کھو جوں گا اس سے پہلے کہ میں اپنی پریشانی کا اظہار کرتا شاہد نے خود ہی پوچھا کہ کیا وہ لاہور کے ماہر محقق سید فیضان نکوی سے درخواست کرے کہ وہ لاہور کی سہر میں میرا ساتھ دیں فیضان نے مجھے لاہور دکھانے کی حامی بھر لی میں بہت خوش ہوا آگے چلتے ہیں ایک اور صفحے پر یہ ہے روڑی اسٹیشن پر شکارپور کے رہائشی رام سنگھ نے میرا استقبال کیا جس کا تارف لاہور کے ڈیرہ صاحب گردوارہ میں مقیم سندھی طلبہ نے مجھ سے کرایا تھا میری درخواست پر اس نے ایک کار کرایا پر لی تھی اور ڈرائیور محرم نے ہمیں اگلے دو دنوں کے لیے سہر کرائی ہم گھوٹ کی ڈہر کی کشمور کندھ کوٹ کرمپور کا چکل گانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور رات کے لیے شکارپور میں رکے دو فروری کو کاندھرہ اور سکھر جانے کا منصوبہ تھا اس کے بعد بس کے ذریعے کراچی کا سفر کیا آگے ایک اور باپ کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں جن کے لیے ہمارا آخری پڑاؤ دھرم شالہ چور مار روڈ پر تھا جو ہندو اور رانک انتھیوں کا محلہ تھا یہاں بھی میں نے سکھ گروہوں اور ہندو دیولتاؤں کی تصویریں اور گروہ گرند صاحب کی دو کا پیندے کی ایک گروہ مقیم اور دوسری اردو میں ایک پالکی میں رکھی ہوئی تھی پورے بلوچستان میں دریافت کنے کے لیے اور بھی بہت کچھ تھا کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گروہ نارک مکہ جاتے ہوئے کوئیٹا کے جنوب میں واقعے قصبہ کلات اور جروبی مکران کے ساحل کے ایک قصبے ہنگول رائج سے گزر رہتے یہ جو آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں یہ کتاب ہوئی ہوئی مراس مصنف عمر دیپ سنگھ سے لی ہوئی ہیں اور اسی پر ہمارا تفسرہ جاری ہے آخر پر چلتے ہیں اس کتاب کی قیمت کی طرف لیکن قیمت سے پہلے صفحات کے بارے میں آپ کو بتا دیں اس کتاب کے صفحات ہیں تین سو اٹھائیس اور اس کی قیمت رکھی گئی ہے تین ہزار روپے یہ کتاب دستیاب ہے لاہور شناسی پبلیکیشنز لاہور سے خون نمبر دیا گیا ہے 03454176691 اسی پر ویٹسیپ بھی ہے تھوڑا سام صنف کے بارے میں آخر میں بات کال لیتے ہیں سنگاپور میں رہنے والے عمر دیپ سنگھ نے سکول ڈیرادون انڈیا منی پال انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی انڈیا سے تعلیم حاصل کی اور امریکہ کی شکاگو یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا تخلیقی مصنفہ و تاریخ کا محقق بننے سے پہلے عمر دیپ سنگھ نے پچیس سال تک مالیاتی خدمات کے شعبہ میں کام کیا اور امریکن ایکسپریس ادارہ برائے ریونیو منجمنٹ میں ایشیا پیسے فکری جن کے سربراہ تھے دوہزار چودہ میں عمر دیپ سنگھ نے اپنی سکھ برادری کے لیے سکھ مراج کی خوج کا آغاز کیا تو یہ تھا اس کتاب کے حوالے سے تھوڑی سی ہماری گفتگو اجازت دیجئے آپ بھی کتاب پر تفسرہ کروانا چاہتے ہیں تو رابطہ کیجئے 03037705963 اجازت دیجئے گوڈ لکھ